بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان نے بڑے پن کا مظاہرہ کر دیا ہے عمران خان نے براہ راست آرمی چیف جنرل آسم منیر کو ایک پیغام بھیجا ہے اور اس پیغام کے اندر کوئی پردہ کوئی ہجاب نہیں رکھا اور اس سب کے اندر عمران خان نے قوم کی خاطر پاکستان کی تئیس کروڑ عوام کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سب کے اندر اب قوم تو اچھی خبر کی منتظر ہے لیکن نہیں دوسری جانب کچھ اور پولٹیکل ہاپننگز بھی ہو رہی ہیں عاصف علی زرداری نون لیگ کے ساتھ لگاتار پنجاب میں ہاتھ کرتے جا رہے ہیں دیگر بہت سے معاملات بھی چل رہے ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ظاہری بات ہے دعا کریں کیونکہ خبر پختونخواہ اور پنجاب جو ہے یہاں پر آندھی اور مسلہ دھار بارشوں کے نتیجے میں مختلف حادثات میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چونتے سفرات جانبہ حق جبکہ ایک سو پچاس ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بنو میں شدید بارشوں کی وجہ سے چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں جانبہ حق افراد کی تعداد پندرہ ہوئی جبکہ سو سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے لکی مروت میں بھی چھتیں گرنے کے واقعات میں پانچ افراد جانبہ حق کی بازی ہار گئے کرک میں گھروں کی دیوار گرنے سے چار افراد جانبہ حق اور ایک زخمی ہوا اس کے علاوہ ڈی آئی خان جو ہے وہاں پر بھی بارش سے گھر کی چھت گری جس کے نتیجے میں خاتون جانبہ حق ہوئی اور پنجاب کے اندر بھی جو خشاب ہے اور وہاں پر نور پر تھل میں اور دیگر علاقوں کے اندر تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کی اوپر رحم کرے بارش جو ہے وہ زحمت نہ بنے بارش جو ہے وہ رحمت ہی بنے مارانے رحمت ہی برسے اور لوگوں کے لیے بھی دعا کریں موسم کی اس شدت جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اور امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ جتنے حفاظتی اقدامات ہو سکے وہ کرے گی اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سمندری توفان بائپر جوائی کے پیش پیشن اذر پیشنگی انگامی اقدامات جو ہے وہ اٹھانے کا حکم بھی جاری کر دیا امید ہے کہ کام ہوگا اور لوگوں کو بعد میں ریلیف نہیں پہلے ہی جو ایویکوئیشن ہے سیف جگہوں کے اوپر اس طرف بھی جایا جائے گا اور جاری بات ہے کہ کچھے مکان ہوتے ہیں لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تیز آندھی تیز بارش بھی وہ چھت جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی اور یہ کوئی ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہونا لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے پاکستانیوں پر رحم کرے رات گئے ایک اور خبر بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چودری پرویزلائی جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا چودری پرویزلائی صاحب کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پی آئی سی منتقل کیا گیا پرویزلائی صاحب جو ہے ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ بھی رات کو کیے گئے اور میری اطلاعات کے مطابق اسپتال کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری موجود رہی بہت سے لوگوں نے رات گئے یہ خبر بھی دی اور پوچھا بھی کہ بھئی یہ کسے پی آئی سی منتقل کیا جا رہا ہے رات کو لیکن اس میں چودری صاحب کے لیے بھی دعا کریں میری بات ہے ان کی کافی عمر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تحویل میں رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اچھا وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بلا شبہ ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ کنفیشنز آ رہے ہیں اور وہ جو ایک منصوبہ ہے عمران خان کو کیسز کے اندر پسا کر چیزیں کرنے کا وہ بھی ہو رہے ہیں لیکن وہیں دوسری جانب پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے اور پنجاب کے کئی سیاسی رانما اور سابق ایمپی ایز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کل شامل ہوئے ہیں پنجاب کے مختلف ازلا سے سیاسی رانما اور سابق کراکینے سبائی ساملی نے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا پارٹی علامی کے مطابق سابق ایمپی ای افضل خان کھچی اور تاہر خان کھچی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا بہاول نگر سے سابزادہ آبد مہاروی اکرم خان کانجو بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے لودران سے سابق ایمپی علی خان کانجو نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جبکہ محمد علی پیرزادہ نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے تو یہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ تھی میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو روزانہ کی ڈیویلپمنٹس ہیں نا یہ آگے جا کے بڑا ایک بھاری بھرکم حجم بنانے کی کوشش کی جائیں گی اور اس سے حاصل کیا کرنا ہے منصوبہ کیا ہے وہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سے اقتدار ملا کر بلاول بھٹو کو وزیراعظم اور انگر بلاول کو مزید اس قابل نہ سمجھا گیا تو پھر زرداری صاحب خود بھی وزیراعظم بننے کے اس وقت منصوبے بنا رہے ہیں دوسری جانب دلچسپ بات ہے کہ بلاول بھٹو بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹس نے رہے ہیں اور انہوں نے ایک تیر سے دو شکار بھی کیے اور بلاول بھٹو انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی قیادت کئی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر یہ کام ایک رات میں یہ فوجی تنصبات پر حملوں سے نہیں ہوگا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے سمیلین اداروں کو اپنا ایک مضبوط مقام بنانا ہوگا اور انہوں نے یہ الجسیرہ کو انٹرویو دیا ہے انٹرانشنل میڈیا پر انہوں نے یہ بات نہیں کہی اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کر دی اور ایک تیر سے دو شکار کس طرح سے کہ عمران خان صاحب پر تو وار کر دیا لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ انٹرانشنل میڈیا پر بیٹھ کر فوج کے سیاسی کردار کو ایکسپٹ بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو نسلوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار ختم ہو لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہونا یہ آہستہ آہستہ ہونا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے اور زیاری بات ہے کہ پالش بھی اچھی کر رہے ہیں بیسے یہ آج کل اور پتہ نہیں یہ کس طرح سے کریں گے لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار یہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی رانوہ کے طور پر نہیں بلکہ الجزیرہ کو انٹرویو دیا بلاول بھٹو صاحب نے اور یہ جو انٹرویو ہے یہ فورن منسٹر آف پاکستان لے دیا ہے فورن منسٹر آف پاکستان is accepting at the international level that there is political intervention by the army in پاکستان تو پاکستان کے اندر پھر complete democracy جو ہے اس کے اوپر ایک question mark جو ہے وہ فورن منسٹر لگا رہا ہے میرے نزدیک اس بات کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور اسے پاکستان کے جو مخالف مالک ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب انہیں چاہا انہوں نے چاہا تو وہ اس statement کو obviously بلاول صاحب تو اپنا score settle کر رہے ہیں establishment کے ساتھ بھی اور عمران خان کے ساتھ بھی اور میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کر کے یہ اپنی اجارہ داری بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ایک قام کے اندر کبھی بھی establishment رکاوٹ نہ بن سکے اور یہ کس طرح سے حاصل ہوگا عمران خان اور establishment کو لڑواؤ ایک ہارے گا دوسرا جنگ کے اندر ظاہری بات ہے دونوں سائنس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو اور اس سب کے اندر ہم واحد option رہ جائیں اور establishment بھی کمزور ہو وہ ہمارے ایک طرح سے وہ بن جائیں نا ہمارے اوپر rely کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی چیز ہے لیکن اس پر اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر نہ آئے پھر کیا کر سکتے ہیں اچھا مہین دوسری جانب جناح ہاؤس لاہور میں دہشتگردی پھیلانے والے اب میں آپ کو جیو کی خبر سنانے لگا ہوں یہ سنے کہ دہشتگردی پھیلانے والے ایک اور شرپ پسند عاشق خان کی شناخت ہو گئی ملزم عاشق خان تحریک انصاف کا فعل کارکن اور لاہور کا رہائشی ہے ویڈیو میں ملزم خوف واجب پاکستان کے خلاف نارے بازی جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور لوگوں کو اکساتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزم نے اعترافی میان میں کہا کہ زمان پارک میں تیہ ہوا تھا کہ چیرمن پی ٹی آئی گرفتار ہوئے تو جناح ہاؤس پر حملہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد سے مسلسل پاک فوج کے خلاف کارکنوں کی ذہن سازی کی جاتی رہی ہے یہی سوچ انہیں جناح ہاؤس کی حدود تک لے کر آئی اور زمان پارک میں آلویڈی یہ ڈیسائیڈر تھا کہ اگر عمران خان ریسٹ ہوتے ہیں تو پھر جناح ہاؤس کی اوپر حملہ کر دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا الیگیشن ہے یہ اعترافی بیانات جو آ رہے ہیں لگاتار آ رہے ہیں یہ کوئی واحد نہیں ہے یہ کوئی اکیلہ نہیں ہے لیکن یہ سارے کے سارے جس طرف کو جا رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرف یہ اعترافی بیانات سارے جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے کل رات کو جو قوم سے خطاب کیا ہے اور میں نے یہ خطاب لائیو سنا لیکن آپ کے صاحب نے اس خطاب کے کچھ مدرجات اب میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے تین چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ہیں جو خان صاحب نے اس خطاب کے اندر بیس بیس تیس تیس سیکنڈ کے میں وہ تینوں کلپس جو ہیں وہ بھی آپ کو سنواؤں گا تاکہ پورا منظر نامہ جو ہے وہ واضح ہو سکتے ہیں اب یہاں پر ناظرین اکرام جو اس وقت موجودہ صورتحال بن چکی ہے اور جو سچویشن بن چکی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لیکن عمران خان صاحب لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ فامو ترفیم سے معاملات حل ہو جائیں ایک تو خان صاحب نے اب بہت سے لوگ اس میں یہ بھی نیرٹیب بنا رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں تو آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا عمران خان لیٹ گئے عمران خان نے یہ کر دیا میں ذرا اس کا پورا جائزہ اس لیے آپ کے سامنے بھی رہنا چاہتا ہوں ایک تو خان صاحب نے باہر جانے کی جو آفرز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی لیکن اس سے پہلے یہ جو اس تحقام پارٹی والوں کو خان صاحب نے چکرار کے رکھ دیا خان صاحب نے کہا کہ اتنے بندے ہم نے خود بھیجے مزید بھی ہم بھیج دے گیا اب وہ اس تحقام پارٹی والے بیچارے سوچ رہے ہوں گے جانگیر ترین بیٹھ کے کہ یہ خان نے خود تو نہیں بندے بھیج دی ہے پلانٹ کر کے لیکن چلے عمران خان صاحب اس آساب کی جنگ کے اندر کسی کو آگے نہیں اپنے سے لگنے دیتے ہیں آپ پہلے یہ پہلا کنپ سنیں پھر آگے مڑتے ہیں یہی کھچڑی پکنے لگی ہے نا آگے نئی آگے ہے نئی جماعتیں کریٹ کر دی ہے ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھ اچھ ستائیس سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا ملک ٹھیک جی ناظرین اکرمات نے یہ خان صاحب کا پوائنٹ سنا کہ اس سے ملک تو نہیں ٹھیک ہوگا آپ جو مرضی کرتے رہے اچھا اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری بہنوں کے اوپر بھی پریشر ہے میں نے انہیں کہا ملک سے باہر چلی جائیں لیکن وہ بھی ڈٹ گئی ہیں میں کیسے ملک سے باہر جا سکتا ہوں میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا مجھے پیغامات بھیجے جارہے ہیں یعنی طاقتوروں کی طرف سے جو میسیجنگ ہو رہی ہے خان صاحب کو خان صاحب نے اس کا پبلکلی آ کر جواب دیا جو بند کمروں میں خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں این آر ہوئی ایک طرح کا ہو گیا آپ بس سائل پہ ہو جائیں فلال بس سے ایک تفاق کرنے دیں یہ سب کچھ خان صاحب نے اس کا جواب آج عوام میں آ کر دیا تو اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان میدان چھوڑ کر جانے والوں میں اسے تو بالکل بھی نہیں آپ ذرا یہ سوئے اس کے پر انٹی کرپشن پہنچ گئی ہے میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ وہ تینوں کھڑی ہیں ہم فیس کریں گے ہم نہیں جاتے مجھے کئی تفاقی عمران خان آپ ملک سے باہر میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاہد جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے یہ خود ہی جب یہ جو کوئیٹا کا مرڈر کیس کی ہے یہ خود ہی ظلیل ہو رہے ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کوئیٹا کے در سب کو پتہ ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں یہ سب کچھ یہاں پہ اس ملک کے اندر رہ کر فیس کروں گا تو کپتان ڈٹ چکا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کپتان کوئی ناظروں لے کے چلا جائے گا اپنے فائدے کے لیے اپنے وقتی جو ہے بینفٹس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو ایک طرح سے براہ راست مخاطبی کی ہے اور انہیں یہ بات بھی کہی ہے کہ میں بات تو کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور آپ نہیں کرنا چاہتے مجھ سے لیکن میں یہ بات کس کی خاطر کرنا چاہتا ہوں میں یہ بات ملک کی خاطر کرنا چاہتا ہوں تو ذاتی فائدہ میں نہیں لینا چاہتا اب ہم میرے ساتھ ہیں میں position of strength سے بات کر رہا ہوں position of weakness ہے نہیں لیکن میں یہ قربانی بھی دینے کے لیے تیاروں میں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیاروں اور معاملات حل کرنے کے لیے تیاروں آپ ذرہ یہ سنیں اب آگے کیا راستہ ہے ملک کا راستہ آگے کیا ہے میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو کوئی بات چیت نہیں کرتا میں اپنی establishment آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کیا آپ کوئی دے سکتے ہیں میں کوئی چور دروازے تو تو آنا نہیں چاہتا ہوں اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں لیکن اگر کام ووٹ نہیں دے گی تو نہیں اللہ نے تو سب کچھ میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہاں وقت جو اس نے مجھے دیا ہے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے جی ناظرین اکرام آپ نے یہ سنا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس statement کے بعد یہ بیانیاں بھی بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان فوج کی منتیں کر رہا ہے حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر آپ نے سنا بھی کہ واضح کیا کہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے اپنی ذات کے لئے میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ بات ان سے کی جاتی ہے ظاہری بات ہے کہ جو اختیار رکھتے ہوں اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کیا وہ سیاستدان کر رہے ہیں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اگر ان سے مذاکرات بھی کر لیتے ہیں پولیٹیشن سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کیوں نہیں پڑتا آپ کو بھی بتا ہے کیوں نہیں پڑتا فرق اور اس سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں اس وقت اسی طرح سے ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے قوم خوش خبری کی منتظر کس طرح سے ہے کہ اگر ریسی پروکیٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرف سے بھی ایک قدم آدھا قدم بھی بڑھ جائے خان صاحب ایک قدم آگے بڑے آپ آدھا قدم بھی بڑے یقین مانے پاکستان کے پرائسز ختم ہو جائیں گے اور بالکل میں یہ بات کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کچھ پولیٹیکل بینیفٹ طاقتوروں سے لینا چاہتے ہیں اور اگر وہ لینے کی بات بھی کرے یا انہیں بینیفٹ ملے بھی میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں ایک اصولی موقف ہے فوج کی سیاست میں اگر عمران خان کو نکالنے کے لیے مداخلت غلط ہے تو عمران خان کو لانے کے لیے بھی فوج کی سیاست میں مداخلت غلط ہی تصور ہوگی یہ ہم دوہرہ میار تو نہیں رکھ سکتے لیکن آبیسلی جو ایک وہ ہے نا کمیونکیشن گیپ ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تب ہی علون ہے جب دو بندے بیٹھے آپس میں اور دو سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے بندے بیٹھے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مسئلے اور چیزوں کو حل کیا تب ہی چیزیں ٹھیک ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اپنے غلط خیال رکھیں